مودیک نکواری میں دھیان کر رہے ہیں دوسرے طرف کیندر ایک گریہ منتری آمیت شاہ بھی الگ الگ مندر جا کر درشن کر رہے ہیں آمیت شاہ نے آندھرپردیش ستھت تیروپتی بالا جی کے مندر میں پوجہ کی اس دوران ان کی پتنی ان کے ساتھ موجود رہی اور ساتھ ہی آمیت شاہ شام چار بجے گجرات جائیں گے اور سومنات مندر میں درشن کریں گے اس سے پہلے انہوں نے بارانسی میں کاشی وشونات مندر میں پوجہ کی اور اس کے بعد تمیل نادو کے کوٹائی بھہرور مندر میں بھی گئے ڈرامین کشتر میں بھی آپ دکھتوں اور پنچائت ستر پر ہونے والی راجنیتی کی بہت سندر تصویر ایک ویب سیریز پنچائت میں دکھائی گئی پہلے اور دوسرے سیزن میں اسے لوگوں نے بہت سراہا بہت پسند کیا اب اس کا تیسرا سیزن جو اب پیانکر تاریخے سے لوگوں دیکھ رہے ہیں اور اسے بہت پسند بھی کر رہے ہیں اور یہ کافی چرچہ میں بھی ہے دیکھ رہے ہو وینود انگری جی بول بول کے کیسے بات کو گھومیا جاتا ہے یہ ڈائلوگ تو شاید ہی آپ لوگوں میں سے کسی نے نہیں سنا ہو وینود سچیو جی پردھان بھوشن جیسے تمام کلاکاروں سے سجی ایک سیریز جو ان دنوں خوب چرچہ میں ہے وہ سیریز ہے پنچائت اس کا تیسرا سیزن ان دنوں دھمال مچا رہا ہے اور اس سیریز کے اس گاؤں کو کون بھولا سکتا ہے جس کا نام ہے پھولیرا جسے سیریز میں اتر پردیش کے بلیا کا بتایا گیا ہے آج اسی گاؤں میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے اور سیریز سے الگ دکھائیں گے وہاں کی کچھ تصویریں اس گاؤں کے بارے میں آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ یوپی میں ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے کیونکہ یہ گاؤں یوپی میں نہیں بلکہ کہیں اور ہے پانی کی ٹنکی پردھان کا گھر اور سچیو جی کے دفتر والا گاؤں پھولیرا یوپی میں نہیں بلکہ ایمپی یعنی مدیپردیش میں ہے اصلیت میں مدیپردیش کی راجدھانی بھوپال کی سیما سے سٹھے سیہور زلے کے گرام پنچائت مہوڑیا میں اسے فلم آیا گیا ہے تصویریں دیکھیں وہی پانی کی ٹنکی ہے جس پر سچیو جی اور رنگ کی بیٹھ کر پیار کی پیالی سے بھری چائے کی چوزکی لیتے ہیں اور یہ وہی گھر ہے جس میں پردھان جی رہتے ہیں پنچائت پارٹ 3 ویب سیریج ہالانگ کی کئی OTT پلیٹ فارم پر 28 مئی کو ریلیج کی گئی پہلے پارٹ سے لگا کر تیجرے پارٹ تک پوری ویب سیریج کی لمبے شیڈیول کی شوٹنگ مہوڑیا گاؤں میں ہوئی ہے اس گاؤں کے لوگ اس بات سے بہت خوش ہیں کہ ان کے گاؤں کو ویب سیریج کی شوٹنگ سے روزگار اور نام دونوں حاصل ہوا ہے لیکن افسوس اس بات کہا ہے کہ سکرین پر گاؤں کو یوپی کے بلیہ زلے کی پھولیرہ گرام پنچائت بتایا جا رہا ہے یہ تیسرا ابھی ریلیج ہوگا اور تینوں پارٹ ہماری ہیپی بنے مہوڑیا میں یہ میرے گھر پر بنا ہے میرا گھر جو بتایا وہ پردھان کا بتایا ہے اور پنچائت بنی ہے پنچائت بھون میں اور کچھ گاؤں میں بھی یہ تھوڑا تھوڑا سین اور اس پارٹ میں جو تیسرا جو پارٹ بن رہا ہے اس میں ویدھائک جی کا رول بتایا ہے اس میں سیور کا بتایا ہے منتری پیٹرلوں سامنے جو بھاگ ہے اس میں بنگلہ ہے اس کو بتایا ہے ویدھائک جی کا بھاگی پورا مہوڑیاں بنی وہ مہوڑیاں میں جب وہ لوگ آتے ہیں بنانے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ہمیں گاؤں پر گاؤں کے رونک بڑھ جاتی ہے گاؤں میں وکاس بھی کرواتے ہیں یعنی گاؤں کے لوگ پانچ لوگ چل جاتے ہیں کہ ہمیں یہ کام چاہیے گاؤں میں چھوٹا موٹا تو وہ کرواتے ہیں نینہ گپتر راجپال یادب کے ساتھ نئے کلاکاروں نے گزب کا کام کیا ہے پوری ویف سیریج باندھے رکھتی ہے ہر پل ایسا لگتا ہے کہ یہ کہانی ہمارے جیون کے اردگرد پونی گئی ہے گاؤں کی ہر ایک تصویر کو سامنے رکھتی ہے بھلے ہی مہوڑیاں گاؤں کو سیریج میں پھولیرا نام دیا گیا ہے لیکن اس سے یہاں کے کرامین خاصے خوش نظر آئے اب سیریج کے ساتھ ساتھ گاؤں کو بھی لوگ پہچاننے لگے ہیں سیہور سے نیوزیٹین کے لیے پردیب ایس چوہان کی ریپورٹ کھنڈبا میں دو سو کروڑ روپے کی لاغت سے تین سال پہلے میڈیکل کالج اور زلہ اسپتال کی نئی بلڈنگ کا نرمان کر آیا گیا لیکن یہاں آگ بجھانے کے پریابت سادھن نہیں ہے گجرات کے راجکوٹ اور دلی میں ہوئے اگنی کانٹ کے بعد نیوزیٹین کی ٹیم نے کھنڈبا کے اسپتالوں کا جائزہ لیا یہ ہے کھنڈبا کا میڈیکل کالج اور زلہ اسپتال دو سو کروڑ کی لاغت سے بنی شاندار عمارت چمچماتی بلڈنگ اور بھیتر سے دودھیا روشنی میں نہائی چمچماتی ویوستہ سب کچھ شاندار لگ رہا ہے لیکن آپات استحتی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ عمارت خطرناک استحتی میں ہے وجہ ہے اس عمارت میں فائر سیفٹی سسٹم کا نہیں ہونا گجرات کے راجکوٹ اور دلی کے بیوی کیئر اسپتال میں لگیا آگ کے بعد نیوزیٹین کی ٹیم نے اس اسپتال کے فائر سیفٹی سسٹم کا جائزہ لیا اس دوران پتا چلا کہ بیلڈنگ میں فائر الارم، سپرنگلل اور نوزل پمپ بند ہیں آگ لگنے کی ستتی میں فائر ایکزٹ پلان بھی نہیں ہے جلا ہسپٹل میں انیڈکشن کیا گیا فائر سیفٹی کی جسٹی کو دیکھتے ہوئے تو وہاں پر جو بھی کمیاں پائی گئی ہے وہاں کے سٹاپ کو ربندک کو افغط کرا دیا گیا اور آگے کی کاروائی کے لیے آیوکھ سر کو ریپورٹ دے دی گئی ہے نیوزیٹین کی ٹیم کے ریالیٹی چیک کے بعد فائر سیفٹی بھی بھاگنے اسپطال کی جانچکی اور کمیوں کو دور کرنے کو کہا ہے لیکن اسپطال میں لاپروائی کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی اس عمارت سے تقریباً چار کروڑ روپے کے سیفٹی اپکرن چوری ہو چکے ہیں تین سال پہلے بنی اس عمارت سے پچھلے دو سالوں میں اپکرنوں کے چوری ہونے کا سلسلہ لگاتار چاری ہے اس سے بڑی لاپروائی یہ ہے کہ میڈیکل کالیج نے آج تک فائر اینو سی بھی نہیں لیا ہے ٹیم آئی جی تو جہاں پہ جو میڈیکل کالیج کے جو فائر کے لیے جو انہیں اسٹومنٹ لگائیں اس میں سے کچھ اسٹومنٹ چوری ہو گئے ہیں دین صاحب نے اس کو سنگیان میں لیا ہے اور سگری وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے خرید کا ان کو لگایا جائے گا پورانی بیلڈنگ میں کیونکہ اسٹومنٹ نہیں لگتے ہیں پورانی بیلڈنگ ہے ہم لوگ اسی سرینڈر سے اس کا کرتے ہیں اور وہ ہم نے چیک کرا لیا ہے سبھی انڈر ایکسپائری ہیں اور بھرے ہو گئے ہیں نیوز ایٹین کی ٹیم کی اسپتال میں ریالیٹی چیک میں کھامیاں اجاگر ہونے کے بعد کھنڈوہ نگر نگم کا عملہ بھی ایکٹی ہوا نگم نے میڈیکل کالیج اور زلہ اسپتال سمیت تمام سرکاری گیر سرکاری عمارتوں میں فائر سیفٹی کی کھامیاں پندرہ دن میں درست کرنے کے نردیش کیے ہیں گجرات کے گیمنگ جون اور ڈلی کے بی بی کیر یونیٹ میں آگ کے بعد دیج بھر میں فائر سیفٹی آڈٹ کیا جا رہا ہے کھنڈوہ میں بھی نگر نگم یہ آڈٹ کرا رہا ہے اور اس آڈٹ میں کھنڈوہ کا میڈیکل کالیج سہجلہ اسپتال فیل نظر آیا ہے جب ٹیم یہاں پہنچی اور فائر آڈٹ کیا تو انہوں نے پایا کہ یہاں کے کئی سنسادن ایسے ہیں جو یا تو بند ہے یا خراب ستیتی میں ہیں امیج جائس وال نیوز 18 کھنڈوہ